سلام علیکم میں ہوں سید رزی ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کار کردگی پاکستانی ٹیم مینجمنٹ کی چیئرمن زکا شرف سے ملاقات ہوئی ہے مکی آرثر ہیڈ کوچ گرانڈ بریڈ اور دیگر مینجمنٹ کے افراد بھی اس ملاقات میں شریک ہیں اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں اعجاز رسیم باقری سے اعجاز کیا تفصیلات ہیں جی لاہور کے اندر پاکستان کرکر بورٹ کے ہیڈکوارٹر میں اس وقت چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف کے ساتھ مکی آرثر موجود ہیں اور مکی آرثر دو دن پہلے پاکستان آگئے تھے کیونکہ ان کو خصوصی طور پر بلائے گیا تھا جبکہ ٹیم مینجر ریحان الحاق نے بھی پاکستانی ٹیم کی جو شکست کی رپورٹ تھی وہ تقریباً پچیس پیجز کی رپورٹ وہ بھی کرکر بورٹ کو آج جمع کرا دی ہے کپتان بابا رازم ابھی تک میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں ان کی بھی میٹنگ تیع ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں میٹنگ جوین کریں یا پھر ان کی الگ بھی چیئرمن پی سی بی کے ساتھ ملاقات ہے اور آج بابا نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستانی ٹیم کی کپتانی جاری رکھیں گے یا کرکٹ بورٹ ان کو بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کپتانی سے سبک دوش ہو جائیں اس کا فیصلہ بھی ممکنا طور پر آج ہو جائے اور کل چانسز ہیں کہ پی سی بی کی طرف سے کوئی ہنگامی پریس کانفیس بلائی جا سکتی ہے بڑے فیصلوں کو لے کے احجاز ٹیم منجمنٹ کی تو ملاقات چل رہی ہے کیا اطلاعات ہیں کیا جو بین الاقامی کوچز ہیں وہ کنٹینیو کریں گے یا پھر لوکل کوچز آئیں گے دیکھیں پاکستان کرکر بورٹ کے اس وقت جو منجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں زکا آشرف ان کو آئی پی سی منسٹری نے اور نگران وزیراعظم نے جو اختیار دے رکھا ہے وہ ٹو ڈے ٹو ڈے افیرز کا دے رکھا ہے تو وہ بنیادی طور پر ان کو برطرف نہیں کر سکتے ہیں نہ کوچز کو نہ کپتان تبدیل کر سکتے ہیں تو وہ جو سابق کرکٹر سے جو رائے لی جا رہی ہے اس رائے کی بنیاد کے اوپر اور پروفارمس کی بنیاد کے اوپر یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ریزائن کر کے ٹھوڑ دیجئے ہم لوگ نئی منیجمنٹ کو تیار کرتے ہیں لیکن ہمارے ذرا یہ کہتے ہیں کہ ٹیم ڈریکٹر مکی آرثر کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ ہوا ہے اور تب تک جیرمن پی سی بی کے ہاتھ بھی مضبوط ہو جائیں گے اور وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن نہیں ہوں گے اس لئے آسٹریلیا ٹور کے اوپر زکا آشرف چاہتے ہیں کہ مکی آرثر ہی ٹیم کے ڈریکٹر کے طور پر کام کریں اچھا تو اعجاز یہ جو اطلاعات ہیں کہ استفاہ طلب کر لیا جائے گا بابا رازم سے ان میں صداقت نہیں ہے اگر خود سے وہ استفاہ دیتے ہیں مصطافی ہوتے ہیں تو قبول کر لیا جائے گا ایسا ہی ہے اب دلکل ایسا ہی ہے زکا آشرف اس وقت جو ہے وہ چاہتے ہی ہیں کہ بابا رازم ونڈے اور ٹی ٹونڈے کی کپتانی چھوڑ دیں اور بابا رازم نے بھی اپنے رفقہ سے یہی مشورہ کیا ہے کہ وہ ونڈے اور ٹی ٹونڈے کی کپتانی چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ٹیسٹ سریز ایک ایسی آسٹریلیا کا ٹور ہے جہاں پاکستان آزادی سے لے کر اب تک پچھلے پچھتر سال میں کبھی آسٹریلیا میں ٹیسٹ سریز نہیں جیتا اور تقریباً دو دہائیاں ہوگی ہیں پاکستان ایک سنگل ٹیسٹ میچ بھی آسٹریلیا میں پچھلے بیس بائیس سال سے نہیں جیتا ہے تو وہ جو سریز ہے آسٹریلیا کی اس میں یہ تہہ ہے کہ ٹیم ٹربل کا شکار ہوگی تو نیا کپتان جو جائے گا وہ اگر پہلی سریز ہار جائے گا تو اس کا اعتماد بھی نہیں بنے گا تو اس لئے ٹیسٹ میچز میں بابر کو ہی کپتان کے طور پر بھیجا جا سکتا ہے جبکہ ونڈے سریز اور ٹی ٹونٹی کو لے کے یہ بابر نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آیا جاری رکھتے ہیں کرکٹ بورٹ چاہے بھی صحیح تو اس وقت زکا شرف فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ وہ منتخب جیرمین نہیں ہے ان کو صرف اکسینشن ملی ہے اور ڈے ٹو ڈے پھر چلانے کا ان کے پاس صرف اکتیار ہے اچھا اعجاز یہ بھی اطلاع تھیں کہ شان مسود کے نام پر غور کیا جا رہے دور آسٹریلیا کے لیے شان مسود کیونکہ پاکستان کے ابھی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ تو وہ ضرور ہیں لیکن پلینگ الیون میں جو پچھلے پاکستان نے ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں وہاں پر عبداللہ شفیق اور امام الحق پاکستان کے اوپنر چلے آ رہے تھے امام الحق کی کیونکہ اب شادی کی تقریبات شروع ہونے والی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آسٹریلیا کا پہلے ٹیسٹ میس کر جائیں تو شان کی ٹیم کے نام پاکستان کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں اعجاز بہت شکریہ ہیں تفصیلات کے لیے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی خراب کارکردگی پر شایقین ٹرکٹ نے غم و غصے کا اظہار